بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پرائم منسٹر لیفٹ آف سکیم دوہزار چوبیس کے حوالے سے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کر دیں سبسکرائب بہت بہت شکریہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرائم منسٹر لیفٹ آف سکیم دوہزار تیس کی میں شروع سے اس لیے سٹارٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو شروع سے لے کر اینڈ تک کی جو بھی چیزیں ہیں جو باتیں ہیں وہ آسانی سے سمجھا سکے تو دوہزار تیس کی لیفٹ آف سکیم میں پورے پاکستان بھر سے سٹوڈنٹس نے آن لائن اپلائی کیا اپلائی کرنے کے بعد جن سٹوڈنٹس نے اپلائی کیا تھا ان سٹوڈنٹس کو کچھ سٹوڈنٹس کو پھر سلیٹ کیا گیا کچھ کو ویٹنگ زون میں رکھا گیا اور کچھ سٹوڈنٹس کو نار سلیٹ کیا گیا اب جو پرائی منسٹر لیفٹ آف سکیم دوہزار تیس کے سلیٹری سٹوڈنٹس سے سب کو معلوم ہے کہ ان کو پورے پاکستان میں جو لیفٹ آف ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں جو ویٹنگ زون میں سٹوڈنٹس ہیں ان میں سے کچھ سٹوڈنٹس کو لیفٹ آف مل چکے ہیں بہت سے سٹوڈنٹس کا سوال یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس لیٹری تھے ان کو تو ملنا تھا مل گیا لیکن جو ویٹنگ زون میں سٹوڈنٹس ہیں ان کو لیفٹ آف کس طرح سے ملا تو اس حوالے سے میں یہ بات بتاتا چلوں کہ جو سلیٹری سٹوڈنٹس ہیں ان میں سے کچھ سٹوڈنٹس نے جو لیفٹ آف سکیم پہلے والی تھیں ان میں لیفٹ آف لیے ہوئے تھے اور پھر انہوں نے دوبارہ سے اپلائے کیا تو اپلائے کرنے کے بعد جب ان کی جانج پر تال ہوئی انویسٹیگیشن ہوئی تو وہ چونکہ پہلے سے لیفٹ آف لے چکے تھے تو اس وجہ سے ان کو ریجیٹ کیا گیا اور ان کی جگہ پر جو ویٹنگ زون میں سٹوڈنٹس نے پہلے والے ان کو لیفٹ آف کے لیے سلیٹ کیا گیا اب دوسرے سٹوڈنٹس جنہوں نے پہلے والی جو لیفٹ آف سکیمز ہیں ان میں لیفٹ آف نہیں لی ہوئے تو ان کو بھی مین ریجیٹ کیا گیا ہے وہ کس بنا پر کیا گیا ہے یہ بھی ایک سوال ہے تو وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے پہلے والی لیفٹ آف سکیم میں مین اپلائی نہیں کی ہوا تھا پہلے سے لیپ ٹوپ نہیں نہیں ہوا تھا ان کو ریجیٹ اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ بہت ستورٹینز نے اپنا جو ڈیٹا تھا وہ مین غلط فل کیا غلط ان کو دیا تو اس وجہ سے مین ان کا جو سٹیٹس تھا وہ سلیٹڈ سے پھر ریجیٹڈ ہوا یا نہ سلیٹڈ ہوا جو بھی ان کو سٹیٹس شو ہوا تو وہ سٹیٹس ایسا تھا کہ مین ان کو جو لیپ ٹوپ ہے وہ نہیں مل سکتا تھا تو جو ویٹنگ زون میں سٹوڈنٹ سے تو ریجیٹ ہونے والے سٹوڈنٹ کی جگہ پر پھر ان کو شامل کیا گیا اب جو ویٹنگ زون میں پہلے اپر پر جو سٹوڈنٹ سے ان کو لیپ ٹو ملا تو جو ویٹنگ زون میں نیچے والے سٹوڈنٹ سے وہ ابھی تک ویٹنگ میں ہی تھے کہ اس سکیم کا انڈ ہوا اور یہ والے جو ویٹنگ والے سٹوڈنٹ سے اب یہ بہت زیادہ مین اب ایسے سمجھنے کے بہت خاصے پریشان ہیں کہ اب ان کا مین کیا ہوگا کیونکہ اس سکیم کو ختم کر دیا گیا کیونکہ نئی گورنمنٹ آ گئی تھی اور نئی الیکشن کا آغاز ہو چکا تھا اب ہم بات یہ کر لیتے ہیں کہ پرائم منسٹر لیپ ٹو سکیم دوہزار چوبیس کیا ہے اس حوالے سے کیا نئی انفارمیشن ہے کیا لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے تو اس حوالے سے میں سب سے پہلے یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ والی لیپ ٹو سکیم بھی پہلے والی لیپ ٹو سکیم کی ہی طرح ہے جو سٹوڈنٹ ویٹنگ زون میں تھے جنہوں نے پہلے سے اپلائی کیا ہوا تھا وہ اب اس سکیم کے لیے اپلائی نہیں کریں گے اگر کریں گے صحیح تو ان کو چونکہ اب وہ پہلے سے ہی ویٹنگ زون میں تھے تو ان کو اس سکیم میں لازمی طور پر شامل کیا جائے گا لیکن یہ کنفرم نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس سکیم کے اندر ان کو شامل کیا جائے گا یا دوبارہ سے وہ اپلائی کریں گے یا دوبارہ سے ان کا پھر میرٹ بنے گا کیونکہ یہ والی سکیم ایک نئے قسم کی سکیم ہے یہ سکیم کیسی ہے کہ نئے گورنمنٹ کے بندے کے فوراں ہی بات وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے اناؤنس کیا کہ ہم سٹوڈنٹس کے لیے پچھلی طرز کے اوپر جو لیپٹو سکیم تھی اس طرح کی ایک نئے سکیم لے کر آ رہے ہیں جس میں لیپٹوپ اور آئی پیڈ کی جو سکیم ہے وہ ہوگی من لیپٹوپ کے ساتھ آئی پیڈ جو ہوگے وہ بھی سٹوڈنٹس کو دسٹریبیوٹ کیا جائیں گے اب یہ ایک طرح کی تو نئے سکیم لگ رہی ہے اور ایک طرح سے یہ پچھلی سکیم کی طرح کا ہی من ایک انیشیئیٹیو ہے نئے گورنمنٹ کا لیکن یہ گورنمنٹ چونکہ پہلے سے ہی یہی گورنمنٹ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو لیپٹوپ دیتی آ رہی ہے تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ اسی طرز کی ہی ایک سکیم ہے تو اس حوالے سے سٹوڈنٹس کو خاصہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اننونس ہونے کے پوراں ہی بات بہت سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر فیس بک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر اور بھی بہت سارے جو مانے تانے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر آپ نے اس طرح کے بینڈرز کو دیکھا اس طرح کی مین آپ نے تھمدینز دیکھے اور اس طرح کی جو نئی نئی بریکنگ نیوز تھی وہ آپ کے سامنے آئیں تو انہوں نے طلباء کو بہت زیادہ پریشان کیا وہ سٹوڈنٹس جو پہلے سے اپلائی نہیں کر سکے انہوں نے اپلائی کرنے کی خاطر ایک ویب سائٹ سے دوسری ویب سائٹ کا روک کیا کبھی مین اپنا بہت سارا ٹائم ضائع کیا بہت ساری ویڈیوز کو دیکھا کیونکہ اس حوالے سے کوئی نئی اپڈیٹ نہیں تھی کوئی نئی نیا پورٹل نہیں بنا کوئی نئی ایسی مین انہوں نے ویب سائٹ کریئٹ نہیں کی کہ جہاں پر جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپلائی کریں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صرف اور صرف ابھی انونس کیا تھا کہ اس طرح کی بہت ساری آپ کو مین جو نیوز ہیں جو خبریں ہیں جو انفارمیشن ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئی جو کہ منگڑت تھی اور اس طرح سے ہی جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا ٹائم بیسٹ کیا گیا اور اس طرح کے من آپ نے بہت ساری پوسٹوں کو دیکھا بہت سارے بینرز کو دیکھا اور بہت سارے من انونس ہوتے ہی پریشان ہو گئے سٹوڈنٹس کے یہ کون سے صوبے کی ہے یا کیا یہ پورے پاکستان کی طرح جس میں پہلے سے جو لیپٹوپ سکیم تھی یا اس طرح کی سکیم ہوگی جس میں پورے پاکستان میں جو لیپٹوپ اور آئی پیڈ ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا تو اس حوالے سے سٹوڈنٹس کا بہت ہی زیادہ سوال تھا تو اس حوالے سے میں یہ بتاتا چنوں کہ جو لیپٹوپ سکیم ہے یا آئی پیڈ کی سکیم ہے یہ صرف اور صرف ابھی تک جو انونس کی گئی ہے یہ حکومت پنجاب نے کی ہے اور یہ صرف اور صرف پنجاب کے سٹوڈنٹس کے لیے ہی انونس کی گئی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو پھر بعد کے اندر دوسرے جو صوبے ہیں ان کے اندر بھی سٹارٹ کروایا جائے لیکن کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ابھی تک یہ انونس کیا ہے اور اس حوالے سے ابھی تک کیونکہ کوئی اپڈیٹ نہیں آئی تو اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تو اب بہت سارے سٹوڈنٹس کے یہ سوال ہے کہ ہم اس یہ جو نئی دوہزار چوبیس کی لیپٹوپ آئی پیٹ سکیم ہے اس میں کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ویٹنگ زون میں ہیں اور وہ ویٹنگ زون کی وجہ سے پہلے سے پریشان ہیں تو میں اس حوالے سے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو ویٹنگ والے سٹوڈنٹس ہیں اگر اس سکیم کو سٹارٹ کیا جاتا ہے تو ان کو پہلی فرسن میں شامل کیا جائے گا اگر نہیں بھی کرتے کیونکہ ان کا میرٹ صحیح ہے پہلے سے ہی وہ ویٹنگ میں ہیں ان کو ملنا چاہیے تھا اب وہ یہ نئی سکیم آ چکی ہے تو میں ان کو ملے گا اگر کوئی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے یا نئی لنک آتا ہے یا نئی اپورٹل آتا ہے تو اس حوالے سے میں ایک نئی ویڈیو آپ کے سامنے انشاءاللہ ضرور لے گئے ہوں گا اب ہم یہاں پر ایک اور چیز کو جسس کر لیتے ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں جو سٹوڈنٹ کو سمجھنی چاہیے خاص طور پر جو نئی سٹوڈنٹس ہیں اور اس حوالے سے بہت خاصے پریشان ہیں اور اس حوالے سے بہت ہی زیادہ ٹورچر کیا جاتا ہے سٹوڈنٹس کو وہ یہ ہے کہ اس حقیم کے انونس ہوتے ہی آپ کے سامنے بہت سارے لنکس آئے بہت ساری مین پورٹل کے ویب سائٹس آئیں اور بہت سارے مین آپ کے سامنے فارمز آئے جن میں پی ٹی ایف کے فارمز ہے کہ آپ اس کو فل کریں اس اڈریس کے اوپر بھیج دیں یا اس ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیں وہاں پر اپنی جو انفارمیشن ہے جو ڈیٹا ہے اس کو آپ فل کریں اور اس طرح کی بہت ساری آپ نے ویڈیوز کو بھی دیکھا کہ کس طرح سے آپ اس میں اون لائن اپلائے کر سکتے ہیں حالانکہ کوئی اون لائن اپلائے کا کوئی لنک نہیں آیا کوئی پی ڈی ایف نہیں آیا کوئی ویب سائٹ کریئٹ نہیں کی گئی کوئی پورٹل نہیں بنایا گیا یا کوئی اس حوالے سے انفارمیشن یا لیٹس اپڈیٹ نہیں آئی تو یہ تمام تر جو بھی چیزیں ہیں جس میں لنکس ہو گئے فارمس ہو گئے یا ویڈیوز ہو گئی یہ تمام تر جو بھی چیزیں ہیں یہ فالس ہیں فیک ہیں تو آپ نے ان تمام تر چیزوں سے بچنا ہے جب بھی کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی یا کوئی بھی نیا اس حوالے سے آپ کے سامنے پینر آئے یا کوئی بھی آپ کے سامنے اس طرح کی پوسٹ آئے تو آپ نے اس کو نظر انداز کرنا ہے اگر کوئی اس طرح کی نئی اپڈیٹ آتی بھی ہے تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ویڈیو لے کے رہوں گا انشاءاللہ تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ چینل کو کر دیں سبسکرائب بہت بہت شکریہ